اسلام علیکم جی ایس کی ہری میرچیں چوپ کر لینے ہیں جی تو ہم نے اس میں چار بڑے والے چمچ اس سے سالن وغیرہ نکالتے ہیں وہ والے بڑے چمچ ہم نے چار ہم نے بیسن لے لینا ہے اس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون کچھ ہوئی میرچیں شامل کر دینی ہے اس میں ہم نے کورٹر ٹیبل سپون یا ہاف ٹیبل سپون ہم نے دھنیا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہم نے زیرا ہم نے ہاف ٹی سپون ہم نے بلکل باریک تساوہ جو انار دانا مارکٹ سے ملتا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے چاٹ ہم نے پیاز آلو اور ہری میرچیں چوپ کر کر رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس مکسٹر کے اوپر ڈال کے اس مکسٹر کو مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں پانی ڈال لیں گے جتنا بھی ہمیں رکوائیڈ ہوتا ہے پکوڑوں کے لئے تھوڑا گاڑا گاڑا چیز کو ایزل ہم نے ڈروپ کر سکے موسیقا موسیقا موسیقی 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 درمیانی گرم آئل میں پکوڑوں کو ڈال دینا ہے پہلے ہم نے تھوڑا سا ڈال کی چک کیا تھا کہ ہمارا جو آئل ہے وہ گرم ہو گیا ہے پھر ہم نے اسے ڈالنا ہے اور بھلکو دھیمی آج پہ اس کو پکایا تھا اور جب یہ ابھی تھوڑے سے فارم میں آ جائیں گے پھر ان کو پریس بھی کریں گے کہ یہ اچھے طریقے سے اندر سے پک جائیں یہ دیکھیں جی پکوڑے جو ہیں وہ فارم میں آ چکے ہیں اب اس کو جو ہے یہ چمچ سے جو ہے وہ پریس کریں گے تاکہ یہ جو ہے اندر تک سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پکیں اور اس کو بھلکی آج پہ انہوں نے بنایا تھا تاکہ یہ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پک جائیں موسیقی مزیدار سے پکوڑے تیار ہیں اب ہمینے ڈی شاؤٹ کر لیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا آپ کو کیسے لگے موسیقی 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 موسیقی